اسلام علیکم ایبی ون ویلکم بیک ٹو ناس کیچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی گرین چٹنی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ آپ لوگ بنا کے اور اس کو سٹور کر سکتے ہیں دو تین ہفتے تک یہ بہت آسانی سے چلتی ہے اور بلکل خراب نہیں ہوتی اس کو سیف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی تو یہ آپ اس طرح سے بنا کے اور پورے دو دھائی ہفتے تک آپ آسانی سے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ورنہ ہم سیمپل جو چٹنی بناتے ہیں وہ اکثر فریج میں رکھنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد یہ خراب ہو جاتی ہے اس میں پھپندی آ جاتی ہے فنگس لگ جاتا ہے تو یہ آپ اس طرح سے جب کر کے بنائیں گے میری طریقے سے تو انشاءاللہ یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور جو چٹنی کھانے سے اکثر لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ان کا گلہ خراب ہو جائے گا امڈی کی وجہ سے تو وہ سیمپل دھنیے پدینے کو پیس کے اور وہی چٹنی بنا کے کھا لیتے ہیں تو یہ آپ اس طرح جب اس میں امڈی ایٹ کریں گے اور اس کو آپ میری طریقے سے آپ بنائیں گے تو یہ آپ کا گلہ بھی نہیں خراب کرے گی چٹنی اور آپ اس کو آسانی سے پاکوڑوں وغیرہ کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے تو آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ میں اس ویڈیو میں جو بھی ٹپس دوں وہ آپ مس نہ کر سکیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس پانچ ہری مرچیں ہیں موٹی والی اور ایک گڑی ہری دھنیے کی ہے آدھی گڑی پودینے کی لیے اور چھے لسن کے جوے لیے ہیں میں نے اور موٹے والے یہ یہ میں نے املی تھوڑی سی لے کے اور اس کو میں نے نیم گرم پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹ نکال لیے تھے تو یہ میرے پاس ہاف کٹوری املی کپل پہ اور یہ میرے نے دھنیا پودینہ وغیرہ سب کو پانی میں اچھی طرح سے بھگو کے اور دھول گیا تھا اور تھوڑی در بھگو دیا تھا تاکہ اس میں جو بھی مٹی وغیرہ وہ نکل جائے اور یہاں پہ میں نے ہری مرچیں اٹ کر دیا ہے لسن اٹ کر دیا ہے اور یہ املی کا پل جو تھا یہ بھی اس میں اٹ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون نامک اٹ کریں گے ون ٹی سپون بھناوا کٹاوا زیرہ اس میں اٹ کر دیا ہے اور اب اس کو گرائنڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے پس گئی ہے اب نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں میں نے ایک فرائے پین میں ون ٹی بل سپون آئل ڈالا ہے اور یہ چھے ساتھ کڑی پتے ہیں میرے پاس اور یہ دھوکے اچھی طریقے سے یہ اس میں اٹ کر دیں گے اس سے بہت اچھے خوشبو آئے گی چٹنی میں اور اب یہ جو ہم نے چٹنی پیس کے رکھی تھی یہ بھی اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور یہ جو جگ میں تھوڑا سا لگاو ہے تو اس کے اندر ہم پانی ڈال کے تھوڑا سا اور بس اس کو اچھی طرح سے ہلا کے ساپ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ اس طرح سے کر کے جب آپ بنا کے چٹنی کو رکھیں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو املی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا گلہ نہیں خراب کرتی پکنے کے بعد تو آپ اس طرح سے کر کے اور اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں بس اس کو ہم ابھی پت لیے اس کو اچھی طریقے سے سائیڈوں سے لے لیں اور میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے کھڑو کے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا رہی ہوں اور سائیڈوں سے چمت چلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا سا اس کو بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا اس کو چلائیے گا اور تھوڑا سا دور رہیے گا کیونکہ اس کی چھیٹے بہت اڑتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح تھیک ہو گئی ہے تو بس اب اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اور چلائیں گے اور بس اس طریقے کی ہو گئی ہے گاڑی سی تو بس اب اس کا ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے بوٹل میں بھڑ لیں گے یہ میں نے اس کو کٹوڑی میں نکال لیا ہے اور اب اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو بوٹل میں بھڑ لوں گی یہ بہت مزیکی بنتی ہے بہت ٹیسٹی چٹنی بنتی ہے اور پکنے کے بعد اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ پکنے کے بعد اس طرح تھوڑی سی تھک بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس طرح سے بنا کے اور رمضان میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں دو تین ہفتے تک بلکل خراب نہیں ہوتی تین ہفتے تک بھی یہ بہت اچھے طریقے سے صحیح رہتی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور بنا کے اس کو اور فریج میں رکھ لیے گا اور اب یہ تھنڈی ہونے کے لیے میں نے روم ٹیمپریچر پر رکھی ہوئی ہے اب جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اس کو شیشے کی جو بوٹل آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو تو آپ شیشے کی بوٹل میں اس کو ڈال کر اور سٹور کر سکتے ہیں دین ہفتے تک کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بوٹل میں اس کو بھڑ لیا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے سیف کر لیے گا میری ویڈیو گر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کریں فیملی فرنڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی عوضہ بردست ریسیپی کے ساتھ تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ